ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں یہ والا بٹن ہول کیسے بناتے ہیں بٹن ہول کئی طرح سے بناتے ہیں ایک تو جالی والا بناتے ہیں اس میں چھوٹا چھید ہوتا ہے تو چھوٹا بٹن آتا ہے یادی آپ کو بڑے بٹن کے لیے بنانا ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح سے بنانا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے اور یہ ایسے بھی بنتا ہے اور یہ ایسے بھی بنتا ہے ایسے والا بھی میں آپ کو بتاؤں گی آج میں یہ والا بتا رہی ہوں تو یہ دیکھئے ایک یہ والا اس میں ڈیجائن ہے جو آپ کو چمک رہا ہے یادی آپ کارڈگن وغیرہ بنائیں گے تو یہ والا پیٹن بہت ہی سندر لگے گا اس طرح سے آئے گی کناری یہ ادھر سویٹر ہوگا سویٹر والا حصہ اور یہ کناری والا حصہ ہوگا تو یہ بھی میں آپ کو ساتھی ساتھ بتاؤں گی تو یہ میں نے گارٹر شٹیچ والا پیٹن بنایا ہے آپ یہاں پر کوئی ڈیجائن والا بورڈر بھی بنا سکتا ہے لیکن یہ پیٹن اسی طرح سے بنے گا بٹن والا ہول والا تو چلیے میں یہاں سے بنا کر بتاتی ہوں آپ کو یہ بٹن پٹی کے میں نے دس فندے لیے ہیں اور یہ دو فندے ایکسٹرا رکھنے ہوں گے جتنی بھی آپ کو بٹن پٹی کے فندے لینے ہیں اس سے دو فندے آپ ایکسٹرا رکھیں تو ان دو فندوں کا یہ ڈیجائن بنتا ہے تو یہ رائٹ سائیڈ میں اس طرح سے بنتا ہے پہلا فندہ ہم سلپ کرتے ہیں دوسرا فندہ ہم سیدھا بنتے ہیں اب دھاگہ آگے کریں گے اب یہ دس فندے ہیں ان دس فندوں کے بیچ میں ہمیں بنانا ہے یہ بٹن ہول تو پانچ فندے ہم الٹے بنیں گے ایک دو تین چار پانچ اب یہیں سے ٹرن ہو جائیں کر لیں گے اب یہ دوسری سلائی ہے یہ فندہ اس طرح سے سلپ کریں گے اور دھاگہ آگے کر کے یہ اگلے چار فندے اُلٹے بنیں گے ایک دو تین چار اب یہ جو دو فندے ہیں ان میں دیکھیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ والا فندہ سلپ کریں گے یہ فندہ اُلٹا بنیں گے اب یہ تیسری سلائی ہے رائٹ سائیڈ پر یہ فندہ سلپ کریں گے اور یہ فندہ سیدھا بنیں گے دھاگہ آگے کریں گے پھر سے یہ پانچ فندے اُلٹے بنیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ یہ تیسری سلائی ہے یہ سلپ کر لیں گے اور دھاگا آگے کریں گے چار فندے اُلٹے بونیں گے ایک دو تین چار اور یہ فندہ سلپ کریں گے یہ فندہ اُلٹہ بڑیں گے یہ پانچ بھی سلائی ہے یہ چوتی تھی یہ پانچ بھی سلائی ہے یہ سلپ کریں گے اور یہ سیدھا بنیں گے اور اگلے پانچ فندے اُلٹے بنیں گے یہ ہے رو نمبر سکس یہ سلپ کریں گے چار فندے اُلٹے بنیں گے یہ سلپ کریں گے اور یہ فندہ اُلٹا بنیں گے اور یہ دیکھیں ادھر سے بھی کتنہ سندھا لگ رہا ہے ادھر سے زیادہ سندھا لگ رہا ہے اور یہ ہے ساتھوی سلائی یہ سلپ کریں گے اگلے والا فندہ سیدھا بنیں گے اور یہ فندے اُلٹے بنیں گے پانچ ایک دو تین چار اور یہ پانچ تو میں آپ کو بتا دوں تو یہ جو لائن ہے یہ چار ہو گئی ایک دو تین چار یہ چار لائنیں میں نے بنائی ہے اور اتنا یہ بٹن ہول بنے گا اب یہ والا پورسن بنیں گے لیکن اس والے پورسن کو بننے کے لیے ہمیں دھاگا اس طرح سے لینا ہے سلائے کے اوپر چاہے تو اس طرح سے لی لیں چاہے اس طرح سے لے لیں تو میں نے اس طرح سے لے لیا کیونکہ ہم اُلٹے بن رہے ہیں تو چلیے یہ فندہ اب ہم ایسے بن لیں گے اور یہ پانچوں فندے اُلٹے ہی بنائیں گے اور یہ پہلی سلائی ہے سات سلائی ہی ادھر بنانی ہے اب ایک فندہ میں نے سلپ کر لیا اگلے والے فندہ اُلٹا بنیں گے یہ بھی اُلٹا بنیں گے یہ بھی اُلٹا بنیں گے اب یہ والا جو فندہ ہے یہ والا فندہ اس طرح سے یہ والا دھاگا اس طرح سے نکالیں گے اس میں اور واپس سلائی پر لیں گے اسے واپس سلائی پر لیں گے اور اسے اُلٹا بنا دیں گے اور پھر سے یہاں سے ہم سلائی ٹرن کر لیں گے اور پھر سے ویسے ہی بنائیں گے یہ فندہ سلپ کریں گے دھاگا آگے کریں گے یہ والے فندے اُلٹے بنیں گے یہ ہماری تیسری سلائی ہے اس والے پورچن کی رونگ سائیڈ پر چوتھی سلائی یہ فندے اُلٹے بنیں گے تین ایک دو اور یہ تین تین فندے ہم نے اُلٹے بنیں گے اب یہ فندہ ویسے ہی بنائیں گے اس میں سے اس طرح سے نکال لیں گے اور واپس سلائی پر لیں گے نکالنے کے بعد ایسے سلائی پر لے لیں گے اور پھر اسے اُلٹے بنائیں گے پھر سے سلائی ٹرن کر لیں گے یہ چوتھی سلائی ہو گئی ہے ہماری اور یہ ہے پانچویں سلائی یہ ہم نے سلپ کر لیا اور یہ اگلے فندے ہم اُلٹے بنائیں گے رونگ سائیڈ پر رونگ نمبر سکس ویسے بنائیں گے یہ سلپ کر لیا تین فندے اُلٹے بنائیں گے ایک دو تین اور یہ پھر سے ہم اس میں سے اس طرح سے نکال لیں گے اور اسے سلائی پر لے لیں گے اور اسے ہم اُلٹا بنا دیں گے پھر سے ٹرن کر لیں گے اور یہ والا جھاگہ جو ہے اسے سلائی پر ایسے ہی رہنے دیں گے اب دیکھیں یہ فندہ یہ ساتھ بھی سلائی ہے یہ سلپ کر لیں گے دھاگہ آگے کریں گے اور یہ فندے اُلٹے بنا لیں گے تو دیکھیں یہ برابر برابر سلائی ہو گئی یہ بھی ساتھ سلائی میں نے ادھر بنائی تھی اور یہ بھی ساتھ سلائی ہو گئی چار یہ ہو گئی یہاں پر اور چار یہ ہو گئی یہاں پر اب یہ سلائی پوری ایسے آئی گے اُلٹی دھاگا آگے کریں گے سلپ کر کے فندہ یہ اُلٹے بنائیں گے تین فندے تین فندے اُلٹے بنانے کے بعد اب یہ والا جو دھاگا ہے ایک بار پھر اس میں سے اس طرح سے لے لیں گے ایسے اور اسے اُلٹا بنا لیں گے اسے اُلٹا بنا لیں گے اور یہ بھی فندے اُلٹے بنا لیں گے یہ ایسے بنائیں گے جیسے ہم بنا رہے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا یہ بٹن ہول بن گیا ہے ایک سلائی میں بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ سلپ کریں گے یہ سیدھا بنائیں گے دھاگا آگے کریں گے ایک دس فندے اُلٹے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے ست اٹ نو اور یہ دس تو یہ دیکھئے یہ بٹن ہول ہمارا بن گیا ہے آپ اس سے کم جیدہ کر سکتے ہیں یہ جو میں نے سات سات سلائی بنائی ہیں آپ یہاں پر تین یا پانچ اس طرح سے سلائی بنا سکتے ہیں اس طرح سے تو یہ اتنا چھوٹا بن سکتا ہے یہ جو یہ یہ لائن ہے یہ آپ کم جیدہ کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے آپ کا یہ بٹن ہول آئے ہوگا کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا یادی پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا کمنٹ کر کے جب رو بتانا اور یادی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تو ملتی ہوں آپ کو نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ٹیک کیا